بسم اللہ الرحمن الرحیم عوض باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِنَ السَّعِينَ وَهُوَ خِیرُ نَاصِرٍ وَمُعِينَ الحمد للہ رب العالمين وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهَا تَيِّبِينَ الطاہرین المعصومین ہماری گفتگو کتاب المقاسب کے دوسرے حصے کتاب البعی کے مباحث میں جاری ہے اور آج کے درس کا انوان موجب اور قابل کی طرف سے مخاطب کی تائین کا مسئلہ اور اس کا حکم کہ اس انوان کے چوتھے حصے اور آخری حصے کو ہم بیان کریں گے آج کے اس درس کے اندر بحث ہماری اس کے اندر جاری تھی کہ موجب اور قابل کے لیے ضروری ہے کہ مخاطب کو تائین کریں یا ضروری نہیں ہے تو اس تناظر میں ہم نے کہا کہ شیفرم ساری نے کولے اول کو ترجیح دی تھی کہ کلام جو سادر ہوتا ہے موجب سے مثلا اس کا ظہور اس پر ہوتا ہے کہ مخاطب اس کا مد نظر ہوتا ہے خاص طور پر اور اس کے بعد پھر ایک فرق بیان ہوا تھا کہ بے اور نکاح کے اندر اور وہ فرق ایک شیخ انساری نے بیان کیا تھا اس کے بعد ایک قائل کے نام سے کہ قدیقال کے عنوان سے آگا نکاح کہ کوئی قائل آکے یہ فرق بیان کرتا ہے کہ بے اور نکاح کے اندر اور اس فرق کے تناظر میں پھر جو ہے آگا نکاح کے وہ آکر کہہ دے ہیں کہ بے کے اندر تعییل ضروری نہیں ہے کہ مجب مشتری کو معین کرے خاص طور پر یا اس کا مقصود ہو ایک خاص مشتری لیکن نکاح کے اندر ضروری ہوتا ہے لیکن شیخ انساری رحمت اللہ علیہ نے ان دونوں اس فرق کی دونوں جہتوں کو بیان کیا اس قائل کے نکتے نکاح سے اور پھر انہی دونوں جہتوں پہ اشکالات کیے آج کے اس طرز کے اندر جو اہم مطالب ہیں اسی گزشتہ بحث کے تناظر میں تسلسل میں ایک مطلب شیخ انساری کے نگاہ میں بے اور نکاح کے عقود میں بہترین فرق گرچہ وہ فرق بیان ہوا تھا دوبارہ اسی فرق کی طرف شیخ انساری پلٹتے ہیں جب اس قائل کے بیان کردہ اس فرق کو آغا نقد کیا تو اب پلٹیں گے اسی فرق کی جانب جو آغا نے پہلے بیان کیا تھا اسی فرق کو جو ہے وہ اولا کے طور پر یہاں پر دوبارہ اشارہ کرتے ہیں بیان کرتے ہیں اور پھر بعض نکات کو جو اسی تسلسل میں بیان ہو رہے ہیں ان کو اشارہ کرتے ہیں اور اسی طرح شیخ انساری کے کلام کا دوسرے قائل کے کلام سے جو فرق ہے اس کی طرف دقیق اشارہ ہوگا کہ ممکن ہے کہ شیخ انساری کے کلام سے کوئی یہ سمجھے کہ یہ تو پلٹتا ہے اسی قائل کے بتائے ہوئے کلام کی طرف جو اس نے ایک بات کی تھی اس فرق کے تناظر میں اسی کی طرف پلٹتی ہے تو آغا فرما دیں کہ نہیں ایسا بالکل جو ہے نہیں ہے کہ ان دونوں کلام میں کوئی فرق نہ ہو تو ان دو نکتوں کو آج کے اس طرح کے اندر ہم بیان کرتے ہیں چلتے ہیں اپنے پہلے مطلب کی طرف جس میں آغا شیخ انساری رحمت اللہ علیہ اس طرح اپنے نکتے نگاہ سے فرق کو بیان کرتے ہیں کہ فالاولا فالفرق کے ماظر کرنے فرق میں جو اولا سب سے بہتر مطلب ہے وہی ہے جو ہم نے بیان کیا تھا یعنی بے اور عقد نکاح وقف وغیرہ کے درمیان جو فرق ہے شیخ انساری کے نکتے نگاہ سے وہ یہ کہ جو پہلے آپ فرماتے ہیں کہ بیان ہوا تھا اور وہ مادہ کرنا کیا ہے فرماتے ہیں کہ من انل غالب فی البی والعجا وقصد المخاطب لا من حضو خوا فرماتے ہیں کہ غالب اکثر جو بی اور اجارے کے اندر ہے وہ مخاطب کا قصد کرنا ہوتا ہے لیکن لا من حیثو ہوا نہ اعتبار سے کہ وہ مخاطب ایک خاص معین شخص ہے فرماتے ہیں کہ بل بالاعتبار العام اس اعتبار سے کہ ایک فرد عام مد نظر ایک مخاطب عام مد نظر من کون ہی اسالتاً اور انل غیر اس کا عام ہونا اس اعتبار سے کہ وہ خود اصیل ہو یعنی خود ایک مالک اصلی کے طور پر سامنے ہو اور اپنے لئے وہ بائے سے اس چیز کو خرید کر رہا ہو اور انل غیر یا وہ دوسرے کی جانب سے اس چیز کو لے رہا ہو یعنی ایک وکیل کے عنوان سے یا ولی کے عنوان سے وہ انامین جو پہلے بھی بیان ہوئے تھے اب یہاں پر آہ فرماتے ہیں کہ ایک نکتے کی طرف آگا اشارہ کرتے ہیں کہ ہم نے جو یہ بات کی کہ بے اور اجارے کے اندر مخاطب بے طور عام مد نظر ہوتا ہے تو کبھی کبھی اختلاف وجود پاتا ہے مثلا دو شخص کے درمیان جو معاملہ انجام دیتے ہیں پھر ان کے درمیان اختلاف وجود پاتا ہے اور اگر فرض کرتے ہیں کہ وہاں پر وہ آگر کہتا ہے یعنی مثلا موجیب آگر کہتا ہے کہ میں نے تجھے یہ چیز بیچی تھی اور یعنی تو نے اپنے لئے اس کو خریدا ہے لہذا تو زامن ہے کہ اس کا سمن جو ہے وہ دے دو اور اگر تلف ہوا ہے تو اس کا ایوز دے دو تو قابل یا وہ مشتری سامنے جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اسالتاں تو میں اپنے لئے نہیں خرید کر رہا تھا میں نے تو نہیں خریدا تھا میں اصیل نہیں تھا وہ اپنے لئے نہیں خریدا تھا میں نے اپنے کسی معاقل کے لئے یا میں ایک فضولی کے دور پر کسی اور کے لئے خرید کر رہا تھا مثلا تو لہذا موجب سے کہتا ہے کہ اگر تُو نے سمن لینا ہے تو اسی سے لو جس کے لئے میں نے یہ معاملہ انجام دیا تھا تو آیا یہاں مشتری کی بات سنی جائے گی یا نہیں سنی جائے گی کیونکہ ہم نے جو کہا اب اس فرق کے اندر کے بے کے اندر مخاطر بے طور عام مد نظر ہے جب بے طور عام مد نظر ہے تو اصولاً یعنی بظاہر جو نظر آتی ہے یہاں پر چیز وہ کیا نظر آتی ہے یہ نظر آتی ہے کہ یہاں مشتری کی اس بات کو سنا جائے گا کیونکہ وہ بے طور خاص کیا فرق کا کہ بے اور اجارے کے اندر مخاطب مقصود ہوتا ہے لیکن لا من حیثو ہوا بل بے اعتبار العام اس نقطے سے منافعات نہیں رکھتا کیا چیز عدم و سماء قول المشتری مشتری کے قول کا نہ سنا جانا نہ سننا سمات نہ کرنا اس کی بات کو نہ سننا کہاں پر فی دعویٰ کو نہیں غیرہ اصیل اس دعویٰ میں کہ جہاں وہ مشتری یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اصیل نہیں تھا یعنی وہ اصیل نہیں ہے اس معاملے میں کسی اور کی جانب اس نے معاملہ انجام دیا ہے اور یوں وہ دعویٰ کر رہا ہے تو آہا فرماتے ہیں کہ نہیں اس کی بات نہیں سنی جائے گی اور اس کی یہ بات سنی جانا کہ مثلا ہم اس کی بات کو نہ سن رہے ہیں یہاں پر اس کی بات کو قبول نہیں کر رہے یہ منافعات نہیں رکھتا پویا کر نیچے سکتا کہ یہ منافع ہے فرماتے ہیں کہ نہیں اس کی بات کو قبول نہ کرنا منافی نہیں ہے ہماری اس اوپر والی باد سے یہاں پر آگا فرماتے ہیں کہ فتح عمل کہ تم جو یہاں پر دکت کرو اس عدم منافعات کے نقطے میں بخلاف نکاح و معاشوہ بخلاف نکاح اور نکاح کے جو مشابہ ہیں وہاں پر جیسے مثال وقف وغیرہ کے جو اقود ہیں وہاں پر ان کے برخلاف یہ عقد بے اور عقد جارہ یہ منافعات نہیں رکھتا اس کے اندر فتح عمل سے آگا فرماتے ہیں کہ تم دکت کرو فتح عمل کس چیز کی طرف اشارہ ہے وہ وجہ عدم منافعات کیا ہے یہاں پر بہت ساری باتیں محاشین نے یہاں پر بہت متعدد نقاط کی طرف اشارہ کیا ہے ایک نقطہ جن میں سے اشارہ کیا گیا وہ یہ کہ یہاں پر دو جو ہیں وہ غلب نظر آتے ہیں ایک طرف سے موجب غالباً جو ہے وہ مخاطب خاص کو مد نظر نہیں رکھ رہا ہوتا وہ ایک مخاطب کو نظر میں رکھتا ہے لیکن بہتور عام کہ وہ اپنے لئے خرید کرے اور دوسری چانب سے ایک جو غالبیت ہے غلبہ ہے وہ خود مخاطب کی طرف سے ہے کہ جب وہ قبل تو کہتا ہے انشائے قبول کرتا ہے تو یہاں غالباً جو ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ اپنے لئے خرید کر رہا ہوتا ہے یعنی اگر اس کا قبول جو ہے وہ کسی اور کے لئے ہے تو یہاں پر کرینا اس کے لئے ہونا چاہیے لیکن اگر کوئی اس طرح کی چیز سراحت کرینا نہیں ہے کہ اس کا کسی اور کے لئے معاملہ یا انجام دے رہا ہے فضولی کے طور پر سامنے ہے یا مثال وکیل کے طور پر سامنے ہے تو وہاں اگر وہ قبل تو کہتا ہے تو یہاں غالباً جو ہے وہ کہ کیا ہوتا ہے یہاں پر غالباً وہ اپنے لئے خرید کرتا ہے تو اس طرح آپ نماتے ہیں کہ یہاں اگر مشتری کی جانب سے یہ بات آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں عصیب نہیں تھا تو یہاں پر اس کی بات اس نقطہ نگا سے سنی نہیں جائے گی چونکہ اس کی جانب سے غالباً ایسا ہوتا ہے کہ وہ مشتری اپنے لئے خرید کرتا ہے تو لہٰذا اب یہ بات نہیں کر سکتا ہاں یہ الگ بات ہے کہ موجب کی جانب سے مخاطب بے طور عام مد نظر تھا اور آپ فرماتے ہیں بے خلاف نکاہ و معاشوہ اور یہ نکاہ اور مشابہ نکاہ جو دیگر اقود ہیں ان کے برخلاف ہیں چونکہ نکاہ کے اندر مخاطب بے انوان خاص مد نظر ہے روکن ہے اس عقد کا نہ بے طور عام تو لہٰذا یہ فرق کرتا ہے اسی بے سے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ خدا غا کہ فَإِنَ الْغَالِبَ قَسْدُ الْمُتَقَلِّمْ لِلْمُخَاطِرْ مِنْحَيْسُ اِنَّهُ رُوْقُنُنْ لِلْعَقْدِ فرماتے ہیں کہ برخلاف نکاہ کہ کیوں ہے فَإِنَّا سے اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ اس لیے کہ یہاں غالب جو ہے وہ متقلم کا ارادہ ہوتا ہے مخاطب کی نسبت اس حیثیت سے کہ اِنَّهُ رُوْقْنُنْ لِلْعَقْد کہ وہ روکنے عقد ہے اس معاملے کے اندر تو لہٰذا وہاں پر یہ درست نہیں ہوگا کہ وہ مخاطب کہے مثلاً بے طور عام اس کو نظر میں رکھا جائے بے طور وکیل وہاں پر موجود ہو یا بے طور مثال رضولی نہیں یہ وہاں پر درست نہیں ہوگا اب یہاں پر اس مسئلے کو بیان کرنے کے بعد آغاز شیخ انسائی رحمت اللہ علیہ اس مذکورہ عقود میں مخاطب کو اصیل جاننے میں ایک اشکال کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ اس کو آغاز بیان کرتے ہیں کہ جہاں پر عقد عقد نکاح ہو جہاں پر عقد مشابہ عقد نکاح جیسے وقف وغیرہ ہو تو یہاں پر وہ جو مخاطب ہے چونکہ ہم نے کہا کہ وہی متعین ہوتا ہے مقصود ہوتا ہے جو سامنے ہے اور یہاں پر اس مخاطب کو اصیل جانا جائے یعنی وہ مخاطب کو اصیل جانا جائے اور اسے مخاطب جانا جائے اور مثلا اسی کسی قرائن کی وجہ سے اس مخاطب کو جو اصیل شخص ہے جس کے لئے عقد جاری کیا جا رہا ہے اس اصیل کے قائم مقام جانتے ہوئے خود وہی مراد لیا جائے خود مخاطب اس عقد کے اندر تو آئے یہ دروستک نہیں ہے جہاں پر بدلگان کہتے ہیں کہ نہیں ہے دروست نہیں ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں بلکہ کبھی اشکال کیا جاتا ہے فی صحت ان یراد من القرینة المخاطب من ایسو قیام ہی مقام نسیل فرما دیں کہ اس مطلب کی صحت میں اشکال کیا جاتا ہے کہ ارادہ کیا جائے قرینے سے مخاطب کا یعنی خود چونکہ قرینہ موجود ہوتا ہے اگر وہاں پر تو اس قرینے کو نظر میں رکھتے ہوئے خود اس مخاطب کو مد نظر رکھا جائے اس حیثیت سے کہ وہ قائم مقام ایسیل ہیں یعنی اس مخاطب کو ایسیل جو شخص ہے جس کے لیے یہ معاملہ کیا جا رہا ہے جس کے لیے یہ عقد جاری کیا جا رہا ہے فرماتے ہیں کہ اس شخص کی قائم مقام اس مخاطب کو جانتے ہوئے خود اس مخاطب کا ارادہ کیا جائے وہاں پر یعنی عقد جو ہے وہ مستقیم اس کی نسبت سے جاری کیا جائے تو فرماتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے اس کی ایک مثال آگا شیخ انساری یہاں اس طرح فرماتے ہیں کہ کما لوکال جیسا کہ اگر وہ کہے آقد جو ہے جہاں پر مثلا وہ خاتون ہے وہ کہہ رہی ہے کہ زبوجتوں کا اور یعنی میں تجھے جو ہے وہ ایک زوج کے عنوان سے قبول کرتی ہوں شوہر کے عنوان سے قبول کرتی ہوں مریدن لہو بے اعتبار کون ہی وکیلن آنسو یعنی کا اس سے مراد وہی مخاطب جو سامنے ہے اسی کی طرف اشارہ ہے اور اسی ہی کو مخاطب کیا جا رہا ہے لیکن فرماتے ہیں کہ اس اعتبار سے کہ یہ وکیل زوج کا یعنی اسے اصل زوج جو اصیل شخص ہے جس کے لیے آقدے اس کی جگہ پر اس کو قائم مقام جانتے ہوئے خود یہی مخاطب جو ہے اس کو ارادہ کیا جائے زبوجتوں کا کہ اس سیگے کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے یا مثلا آقدہ نکا کے لعا آقدے وقف کے اندر آپ دیکھیں کہ وقف تو علیک وعوسی تو لکا ووکل توکا کہ اس طرح کے سیگے جو ہیں عقدے وقف میں عقدے وسیعت میں اور عقدے وکالت میں جاری کیا جائیں اور وہاں پر اسی مخاطب جو شخص سے اس کا ارادہ کیا جائے اس عنوان سے کہ وہ قائم مقام اسیل کے فرماتے ہیں کہ قضا یعنی کیا یعنی یہاں پر بھی اس کی صحت میں اشکال ہے اب شخیر انسائی رحمت اللہ علیہ اس کو غاضر کرتے ہیں کہ وجہ اشکال کیا ہے یعنی کیوں اس کو درست نہیں جانا جا رہا ان عقود کے اندر عقد نکاح کے اندر عقد وقف کے اندر وسیعت اور وقالت کے اندر جو مد مقابل شخص پیٹھا ہوا ہے اگر وہ کسی اور کی جانب سے وکیل ہے تو یہاں اس عقد اور ان سیگوں کے جاری کرنے کے وقت خود اسے مخاطب جو ہے جو بیٹھا ہوا اس کو ارادہ نہیں کیا جا سکتا یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ زوجتوں کا کسی کا جاری ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور مد مقابل شخص جو عقد ہے قبول جاری کر رہا ہے کسی اور کی وقالت میں تو یہاں پر زوجتوں کا یعنی اس کو مخاطب نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے موکل کو مخاطب کیا جاتا ہے اس کی طرف موکل کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو مخاطب یعنی مراد وہی ہوتا ہے جو اصل زوج ہوتا ہے اس عقد کے اندر زوجتوں کا مستقیم مخاطب جو بیٹھا ہوا ہے وکیل اس کو خطاب نہیں کیا جا سکتا اور یہ صحیح نہیں ہے وج بیان کرتے ہیں آگا فرماتے ہیں کہ کیوں اس لیے کہ وج شاید یہ ہو کہ یہ جو انوانات آپ دیکھ رہے ہیں نکاح وقف اور وسیعت اور اس کا وکیل کے عقد میں زوج کا موقع ہونا لے کا اور اس طرح موسیٰ لہو کا وکیل کا یہ جو انامین ہیں فرماتے ہیں کہ ان انامین کا صدق متعارف نہیں ہے کس پر علل وکیل فیہ اس پر کے جو ان عقود کے اندر وکیل کے طور پر شخص موجود ہے یہ جو وکیل فرامنے بیٹھا ہوا ہے اگر آپ کہتے ہیں زوجتوں کا وقفتو علی کا یہاں پر یہ انوان زوج کا اور یہ موقف علی کا موسیٰ لہو کا یہ انامین اس پر جو ہیں وہ صدق نہیں کرتے جب نہیں کرتے تو آپ اسے مخاطب قرار نہیں دے سکتے اس معنی میں کہ آپ اس عقود کے اندر مد نظر جو مخاطب ہے بطور خاص وہ یہی ہو نہیں اس کو جو ہے وہ مراد نہیں لیا جا سکتا ازاہ آگے پہیں کہ فلا یقالو للوکیل وکیل کو نہیں کہا جاتا کہ وہ زوج ہے ولل موقوف علی ہے اس کو موقف علی نہیں کہا جائے گا اس کو موسیٰ لہو نہیں کہا جائے گا اس کو وکیل نہیں کہا جائے گا اگر آپ وقالت کسی کا جاری کر رہے ہیں کہ وکل تو کا کہ یہاں پر آپ مخاطب جو کسی اور کی جانب سے یہاں پر موجود ہے تو آپ کا جو مد نظر ہے اس عقود وقالت میں مثلا وہ سید ہے یہ عمر جو یہاں پر سامنے جس کے ساتھ یہ عقد جو ہے جاری کیا جا رہا ہے لہذا اگر فرماتے ہیں کہ بخلاف البائے والمستاجر یہ برخلاف ہے کس کے بائے اور مستاجر کے کہ بائے اور مستاجر جو ہے یہ وہ انوان ہے کہ جو وکیل پر صادق آتا ہے یعنی اس کا صدق متعارف ہے اس اعتبار سے آغا جو ہیں وہ اس مسئلے کے فرق کو بیان کرتے ہوئے اسی طرح اس کو اولا جانتے ہیں کہ یہ جو فرق ہم نے بیان کیا یہ اولویت رکھتا ہے اس کے بعد آغا اسی مطلب کی دکت کی طرف تو اس طرح آغا ایک لطیف فرق کی طرف اشارہ کرنا جاتے ہیں کہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ ہم نے جو ابھی بات کی یہ پلڑتی ہے اسی بات کی طرف جو انہوں نے کہی تھی یعنی وہ جو قدیقال کے عنوان سے فرق بیان ہوا تھا اور آغا نے ان کے اس فرق کی دونوں جہتوں پر اشکال کیا تھا اور انہوں نے جب کہا کہ مشتری کا اطلاق ہوتا ہے وکیل پر تو آغا نے اس کو رد کیا کہا کہ نہیں بیتو کا کا مانا کیا ہے بیتو کا یعنی وہ دروہ کے اسے مالک کھرارا ہوتا ہے اور مالک کا اموان وکیل فضولی وغیرہ پر صادق نہیں آتا تو وہاں وہ آغا نے یہ بات کی تھی اب جب دوبارہ آغا نے اس فرق کی طرف اشارہ کیا تو آغا نے کیا کہا شیخہ انساری نے کہا کہ یہ بائے یہ مستجر اور اس طرح مثلا یہ جو انعوین ہیں یہ وکیل فضولی پر صادق آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان آغا کی یہ بات شیخہ انساری کہ یہ بات پلٹ دی ہے کس کی طرف یہ اسی فرق کی طرف جو وہ خود بیان کر رہے تھے قد یقال کے اندر وہ قائلین تو اسی نکتے کی طرف آغا متوجہ ہمیں کر رہے ہیں کہ دیکھیں فتح تکت کریں حَتَ اللَّهُ يُتَوَحْمَ رُجُوعُهُ الْمَا وَكَرْنَا تاکہ تَوَحُمْ نَا ہو کہ یہ مطلب جو ابھی آغا نے فرق کا بیان کیا یہ پلٹ رہا ہے کس کی طرف الْمَا وَكَرْنَا اسی بات کی طرف جس کو ہم نے سابقاً بیان کیا قد یقال کے ذریعے اور پھر اس پہ وَعْتَرَضًا عَلَيْهُ ہم نے اعتراض بھی کیا تھا ان کے اس بیان کردہ فرق پہ تو آہ کہتے ہیں کہ وہاں درست ہے ہم نے کہا کہ مالک کا اطلاق نہیں ہوتا فضولی وکیل پر ابھی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بائے اور مستجر اور یہ انامین متعارف ان کا صدق وکیل پر اور اس طرح ہم فرق بیان کر رہے ہیں نگاہ اور بائے کے درمیان آپ فرماتے ہیں کہ ہماری بہاہم اسی بات پر ابھی بھی قائم ہے یعنی دروا کے وہاں اگر مالک صادق نہیں آ رہا تھا ہم نے بات کی تھی وکیل پر تو بے معنی حقیقتن یعنی حقیقی معنی میں یہ مالک کا انوان صادق نہیں آ رہا ہوں اس وکیل پر بہتور مجاز مالک کا انوان صادق آ رہا ہے تو یہ بہتور مجاز اس پر صادق آنا ہی ہمارے اس مطلب جو ہے کوئی خراب نہیں کر رہا جب ہم نے کہا کہ مالک کا انوان وکیل پر صادق نہیں آتا تو ہماری مراد وہاں پر کیا تھی حقیقتن صدق نہیں کرتا وکیل پر اور اب جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بائے مستجر اور یہ اناوین صادق آتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہاں پر بے کے اندر جو مخاطب بے تورے عام مدد نظر ہے تو یہاں پر مجازن ان اناوین کا اطلاق جو ہے وہ اس وکیل پر مشکل نہیں رکھتا ہم حقیقتن اس کے اطلاق کو رد کر رہے تھے تو وہی فرق وہی ہماری بات اپن جگہ پر قائم ہے باقی ہے ہم جو فرق بیان کر رہے ہیں یہ فرق مختلف ہے اس فرق سے کہ جو قدیوکال کے اندر انہوں نے بیان کیا تھا لہذا آغا فرماتے ہیں کہ فتح عمل اور پھر حتہ لایو تباہم کے ذریعے کی طرف ہمیں متذکر فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ